اب یہ تعبیر لے کر جواب لے کر وہ واپس بادشاہ کے پاس جاتا ہے بادشاہ کہتے ہیں کہ اسے میرے پاس لے آؤ جس نے تعبیر بتائی ہے اسے وہاں فاراں لے آؤ فلمہ جاءہ الرسول تو جب آتا ہے اس کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس رسول یعنی ایل جی قبر لے کر قال ارجع الہ ربک کوئی جلدی نہیں کرتے اچھا بادشاہ نے بلائے دروازے کل گئے چلو ابھی لے چلو مجھے نو حری صبر patience کہتے ہیں کہ اچھا تم ذرا واپس جاؤ پس الہو اس سے پوچھو ما بالن نسو ان عورتوں کا کیا حال ہے اللہ تی قطانا ای دیا ہن جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے وہ کس حال میں ہیں کیا ان کی بھی کوئی اصلاح ہوئی اگرچہ میرے رب کو ان کی چالوں کا خوب پتا ہے بے شک میرا رب ان کی مکاریوں سے واقف ہے لیکن ابھی وہ کیا کہتی کیا وہ اپنی پرانی بات پر قائم ہے یعنی جب انہوں نے مجھے عمرات العزیز کی بات ماننے کے لئے کہا تھا تو کیا ابھی وہ یہی کہتی ہے اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا صبر کہ ایک شخص اتنے سالوں سے جیل میں ہوں اور بادشاہ بلا رہا ہوں تو وہ کہیں کہ پہلے میرا الزام دو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت میں لَوْ لَبِسْتُ فِسِّجْنِكَ مَا لَبِسْتَ يُسْفِ اگر میں قید میں اتنے سال گہتا ہے جتنے سال یوسف رہے لَعَجَبْتُ الدَّائِ تو میں بلانے والے دعوت دینے والی کی دعوت قبول کر لے میں چلا جاتا اور پھر ایک اور جگہ فرمائے رحم اللہ یوسف اللہ یوسف علیہ السلام پر اپنی رحمت فرمائے لَوْ كُنْتُ اگر میں ان کی جگہ ہوتا انا میں لَبَادَرْتُ بِالْبَابْتُ میں دروازے کی طرف جلدی لپک جاتا یعنی دروازہ کھلتا اور میں باہر چلا جاتا میں نہ رکھتا اس سے نبی صلی اللہ علیہ السلام کا کہنا کیا مقصود ہے کہ یوسف علیہ السلام کس قدر صبر والے کس طرح اپریشیئٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ تغمبر ایک رنگ کے ہیں اور ایک رنگ کا شخص دوسرے شخص کی کس طرح تعریف کر رہا ہے جو کہ عام لوگوں میں یہ نہیں ہوتا تو بہرحال یہ خواب کا واقعہ جو تھا وہ عمومی شہرت کا ذریعہ بن گیا اور بادشاہ بھی بہت اقل مند تھا اس نے فارم یوسف علیہ السلام کی ایکسپرٹیز سے فائدہ ہوتھانے کا سوچے